اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تو کیسے آپ سب لوگ امید کرتے ہیں آپ سب لوگ خیرے سے ہوں گے اللہ پاک آپ تمام لوگوں کو اپنے زمان میں رکھیں آمین سمم آمین تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ میں نے چھوڑو کا سالن بنائے تھا جو کہ بچ گئے تھوڑا سا لیفٹ آور ہے یعنی کہ آپ سب ایک ساتھ ایسے ہوتا ہوگا کوئی سالن بچ جاتا ہے تو اس کو کیسے کام لیتے ہیں تو میں آج آپ کو بہت اچھا طریقہ بتانے والی ہوں اسی لئے میری ویڈیو کو انتر کلاس میں دیکھئے گا ایک بھی پارٹ کو مس مت کریے گا ورنہ آپ کی ریسی پی خراب ہو سکتی ہے میرے طریقے سے بنائیں گے تو ایسی بڑی ریسی پی بن کر تیار ہوگی کہ آپ انگلیاں چاٹتے رہ جائیں گے تو چلی ریسی پی کو سٹارٹ کرتے ہیں ٹائمز آیا نہیں کرتے بلکل بھی تو یہاں پر میں نے ایک میڈیوم سائز کا پیاز لے لیا تھا اس کو باریک باریک کاٹ لیے ٹو ٹیبل سپون ادرک لیسن کا پیسٹ لے لیا ہے کھڑے گرم مسالوں میں میں نے پھول بادیان تیز پتہ اور ایک چمچ زیرہ لے لیا ہے ایک ٹیبل سپون یعنی کہ دو عدد دارچینی کی ٹکڑے دو عدد بڑی لائے چی آٹ سے دس کالی میڈ چے تین چار عدد لاؤں گے لے لیا ہے اور یہاں میں نے پتیلی میں آئیل ڈال لیا ہے دو پلی آئیل کم رکھے کیونکہ ہمارے سالن میں بھی آئیل ہے کھڑے مسالے ہم نے شامل کر دیا ہے تاکہ اپنے کھڑے مسالوں کا ایک سائے کا خوشبو اروما آئیل میں شامل ہو جائے اور ان کے اندر اپنا بھی ایک آئیل ہوتا ہے وہ بھی ریڈیوز ہو جائے تو جب ہمارے کھڑے مسالے تھوڑے سے کوک ہو گئے ہیں تو ہم نے یہاں پر پیاز زائیڈ کر دیئے پیاز کو ہم پنک کلر آنے تک فرائے کریں گے جب تک ہمارے پیاز فرائے ہو رہے ہیں میں آپ کو دکھا دوں یا میں نے ون ٹیبل سپون کوٹیوی لائل مرچے لے لیا اور ون ٹیبل سپون نمک آپ ہز پہ زائی کا لے سکتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پیاز ہمارے پینک ہو چکے ہیں تو اب ہم یہاں پر اپنے ادھرک لہسان کا پیس شامل کر دیں گے یہاں ہمارے گلی میں سے بائکوں گزرتی رہتی ہیں تو اس لئے آپ پیلیس اس کو اگنور کریے گا تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں ہمارا ادھرک لہسان کا پیس جو ہے نا فرائے ہو چکا ہے تو اب اس میں ہم پھوٹی ہوئی لائل مرچے اور نمک بھی شامل کر دیں گے بہت ہی بڑی ریسی پی بن کر تیار ہوگی میرے آپ ایسی پیسے ٹرائے کریے گا چینل پر اگر نئے ہیں تو چینل کو پلیس لائک شیئر اور سبسکرائب کریں اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو لازمی ہٹ کریں اور آل پر پریس کر دیجئے گا تاکہ میری تمام ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو مل جائے تو یہاں جو چھولے کا سالن تھا وہ بھی ہم اس میں ایڈ کر دیں گے اور اس کو اچھی طریقے سے بھون لیں گے زیادہ بھوننا نہیں ہے بس یہ سب کچھ بھنا بھنایا تیاری تسالن اب اس میں ہم تھوڑا سا پانی تو پہلی تھا شوربہ اور تقریبا آدھا لیٹر پانی شامل کر دیں گے اور اس کو بھوائل آنے تک پکا لیں گے آپ اپنے حساب سے ایڈ کر سکتے ہیں پانی یا میں نے آدھا لیٹر پانی شامل کر دیا اور اچھی طریقے سے بھوائل آنے تک پکا لیا یا میں نے تین کب چاول لے لیا تھا ان کو اچھی طریقے سے واش کر کے بھگو دیا تھا آدھے گھنٹے کے لیے آپ اپنے چاول کے حساب سے بھگو سکتے ہیں کہ آپ کا چاول کتنا ٹائم لیتا ہے بھگنے میں یا آپ دیکھ سکتے ہیں پانی میں بھائل آ چکا ہے ہم اس میں چاول ایڈ کر دیں گے جو چاول کا پانی تھا وہ ہم نے پھیکا نہیں تھا اس کو ہم نے الگ سے بالٹی میں ڈال کے اوپر پودوں میں ڈالوا دیا ہے کیونکہ بہت اچھا کھا دوتا ہے پانی میں تو آپ بھی چاول کا پانی ضائع مت کیا کریں پودوں میں ڈالوا دیا کریں تو آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے چاول کا پانی خوشک ہو گیا ہے ہمیں اتنا ہی رکھنا تھا پانی اور ہم اس کو ہم ڈھک کے دمپر رکھ دیں گے پندرہ منٹ کے لیے تو یہاں پر میں نے چاول دمپر رکھ دیئے پندرہ منٹ کے لیے اوپر میں نے ویٹ بھی رکھ دیئے تو پندرہ منٹ یہاں پر پورے ہو چکے ہیں اور ہمارے بہت ہی بڑی ایسے چھولو کے چاول بن کر تیار ہو گئے ہیں ایک ایک دانہ کھلے کھلے بہت ہی مزیدار بن کر تیار ہوئے ہیں بہت اچھی خوشبو آ رہی ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے فائنل لوگ ریسیپی کا ریسیپی کو اینڈ تک دیکھنے کے لیے بہت شکریہ جو لوگ چینل پر پہلے سے موجود ہیں ان کا بھی بہت شکریہ ہماری ریسیپی اس کو دیکھتے رہی ہے کیپ واشنگ سفیہ اسکلز اللہ حافظ اللہ نے کے باند دعاوں میں یاد رکھیے گا